اسلام علیکم دوستو میں سیڈی میں موجود ہوں سردار اورنگ زیب صاحبی میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان نے اپنی پلینگ 11 کا اعلان کیا ہے بی بین پہ آپ نے دیکھا ہے میں نے اپلوڈ کیا ہے دو تبدیلیاں پاکستان نے کیا ہے ایک تبدیلی پاکستان نے کیا ہے شاہین شاہ افریدی کو ریسٹ کروا کے سپننر ساجد خان کو پاکستان نے اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کیا ہے اور دوسری اسپیکٹڈ تبدیلی جو تھی پہلے سے متوقع تھی وہ تھا امام الحق کو ڈراب کر کے سیم ایوب کو ڈیبیو کروانے کا فیصلہ کیا گیا حالانکہ آج دوپیر تک یہ ڈیبیٹ چلتی رہی کہ شان اوپننگ کرے گا یا سیم اوپننگ کرے گا کیونکہ اس کا بلہ تھوڑا تیز آتا ہے تو سلپ میں ایج نکلنے کا چانسز ہے نئی بال کے اوپر جو ہیزل ووڈ پیٹ کمنز اور مچے سٹاک کرواتے ہیں سردار اورنگزیف صاحب کو بھی میں گفتگو میں شامل کرتا ہوں لیکن اس وقت ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے پاکستان کے اندر کہ شاہین شاہ افریدی آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی سائیکل چل رہی ہے ہم دو میچز جیتے ہوئے ہیں دو ہم ہارے ہوئے ہیں اور ہم لگتار دو میچز ہار گئے ہیں اور ہماری بولنگ نے قدر بہتر پرفارم کیا شاہین نے چار اوٹ کیے ملبن میں چار حمزہ نے ایننگز میں اوٹ کیے پاکستان نے آسٹریلیا کو کم سکور پہ آؤٹ کیا تو پاکستان کو ایک ٹی ٹونٹی جو شو پیس جو سریز کی گیم ہے اس کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے ایک سینے جنرنس سے انہوں نے یہ سٹوری دیا ہے کہ نیوزیلینڈ کے اندر شاہین نے تین میچز کھیلنے تھے ورک لوڈ کی ویرے سے یہ پلان تھا یہ ٹیسٹ میچ پورا کھیلنا تھا لیکن نیوزیلینڈ میں کوئی ٹی ٹونٹی کی کپتانی کے لیے موضوع امیدواری نہیں ملے تو اس لیے شاہین کو پھر کہا گیا کہ آپ یہاں ریسٹ کیجئے اور وہاں جائے اور شاہین کا اپنا بھی فیصلہ ہے سردار صاحب مجھے ایک بات بتایا آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کو تمام ٹیم میں بہت سیریس لیتی ہیں انڈیا اور آسٹریلیا کے ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد جو سریز ہوئی تو انڈیا نے اپنی جونئر ٹیم کھیلائی لیکن جب ٹیسٹ میچز ساؤت افریقہ میں گو کے وہ ایننگ سے ہار گئے تو وہ سارے ان کے سینئر آ گئے ہم نے بھی دو ٹیسٹ میچز سینئر کے ساتھ کھیلے اور پوری ایفٹ کے ساتھ کھیلے اب شاہین کا جو ریسٹ کروانا ہے آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں انہوں سے ادھر بھی ہو جائیں دیکھیں بڑا انفرچونیٹ ہے اس لیے انفرچونیٹ کہوں گا کہ آپ نے انڈیا کی مثال دی انڈیا میں پچھلے بیس مہینے کے اندر کوئی آٹھ کپٹن جوہ چین چکے ہیں آپ کے سامنے سوریا یا کرمادب نے کتنے ایک میچز کھیلے ہوئے ہیں انہوں نے کپٹن بنا دیا تو کیوں نہیں کپٹن ہے اگر شاہین شاہ افریق کو آپ کپٹن نہیں رکھنا چاہتے دو میچز میں ٹرسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اریزوان وہاں پہ آپشن موجود ہیں آپ حارس روف کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی بھی آپ ینگ پلئیر کو وہاں پہ کپٹن رکھ سکتے ہیں مجھے بتائیں کہ ٹی ٹونٹی کے لیے آپ ٹیسٹ کرکٹ کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کی کرکٹ کہاں پہ جا رہی ہے پھر پھر آپ کیسے سوچ رہے ہیں کیونکہ دنیا کے بہترین بولر لے لیں آپ انگلینڈ کی مثال لے لیں وہاں پہ جومی انڈیسن اور سٹیورٹ براؤڈ کب سے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیر رہے ہیں وہ ٹی ٹی ونٹی نہیں کھر رہے وہ ونڈے نہیں کھر رہے ٹرینڈ بول جو ہے وہ اپنی ساری سیریز قربان کر دیتے ہیں لیکن ٹیسٹ میچ نہیں چھوڑتے تو دنیا کے ٹاپ بولر جو ہیں ان کو ٹیم میں یوٹیلائز کرتی ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ہماری ایک الگ سے پروفیسر صاحب کی ایک الگ سے کہانی ہے کہ وہ دو ٹی ٹونٹی کے لیے یا ایک ٹی ٹونٹی کے لیے اپنے سب سے مین جو ایکسپریس واش بڑا رہا ہے اب پھر مجھے کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ اندریز کی وجہ سے شاہنشاہ آفرید نے کو بہت زیادہ کرکٹ کھیلی نہیں ہے ایک وائلڈ کپ ہے ایشیا کپ میں وہ فٹ نہیں تھے اس سے پہلے بھی وہ مکمل فٹ نہیں تھے تو ایسی صورتحال میں جب وہ تھوڑا سا ریدم میں آئے پہلے ٹیسٹ میٹ میں آپ نے دیکھا کہ ان سے بہتر بہتر آمر جمال خرم شہزاد نے بالنگ کی ہے اس میں وہ تھوڑے سے بہتر نظر ہے یعنی وہ اپنی جو لے میں آ رہے تھے اگر میں آپ کی زبان میں بند کر رہے جہاں لے میں آ رہے تھے تو ان کو اب اٹھا دی جا گیا ہے یہ وہ مقام تھا جہاں ٹیسٹ کرکٹ میں وہ پرفارم کر کے تو اپنی کھوئی فارم واپس بال کر لیتے لیکن یہاں پہ ان کو بٹھانا میری سمجھ سے تو بھائی ہے میں آپ کی سمجھ ٹھیک کر دیتا ہوں دوسری سیٹ کا موقع بھی ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ ایس سی جی کا جو وکٹ ہے وہاں پر بیس اوٹ آسٹریلیا کے کرنے بھی اوکھا کام ہے وکٹ سلو ہے تھوڑا سپن بھی ہوتا ہے سلو وکٹ رہتا ہے جس لیے بیس وکٹیں وہاں پر بھی پاکستان کی گریں آسٹریلیا کے بھی بیس وکٹیں گریں میلبرن میں چالیس وکٹیں گریں ہیں تو یہاں پر وہ چالیس وکٹیں گرنے والا سین نہیں تھا یہ بھی فیکٹر ہے لیکن اصل چیز جو آپ بتا رہے ہیں کہ رزوان کو بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی بنا دینا چاہیے تھا ہمیں آئی سی سی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ ایک ایک ویری سیریس جوب اور ہمیں ہمیں ہم نے آٹھ ٹیس میچز اپنے ہوم گرانڈ پر اپنے ہاتھوں سے گروائے ہوئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ آہ یہ سیڈن ٹیس بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ فیصلہ ہوئے اچھا اب آ جائیں امام الحق کو جو ریسٹ کروائی گئی ہے اگر میں سٹیٹس اٹھا کے دیکھوں تو امام الحق کا اور عبداللہ شفیق کا جو رنز کا ایوریج کا جو کمپیریزن ہے اس میں کوئی دس پرسنٹ دس کوئی دس رنز کا فرق ہے یا کوئی ایوریج کا بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اگر سعود شکیل کا اور امام الحق کا کمپیریزن کیا جائے تو سعود کی ففٹیز ہیں امام کی ایک دو بڑی نگزیں تو امام اور سعود میں بھی کوئی بڑا گیپ نہیں ہے آگا کے ساتھ بھی امام کا بڑا گیپ نہیں ہے لیکن کیونکہ حفیظ اور شان مسود یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو آج بھی شان نے اپنی پریس کانفیس کے اندر انٹینٹ کے اوپر رن ریٹ کے اوپر بڑی بات کی ہے تو امام تھوڑا سلو بھی کھیلا ہے تو اب امام کو ایک میسج دینے کے لیے اس کو پہلے او ڈی آئی ورلڈ کپ سے ڈراب کیا گیا فخر ہے اس نے اچھا کیا قوم نے ہاتھوں ہاتھ لیا فخر کو تو اب امام کے لیے مشکل ٹائم ہے آپ کو لگتا ہے یا امام یہ ایک روٹین میٹر ہے اس کا ریش کروانا دونوں پلیئر کے ساتھ اگر میں کہوں کہ زیادتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا دونوں کون سے بھلا سائم ایوب کے ساتھ بھی اور امام الحق کے ساتھ بھی امام الحق کے ساتھ اس لیے دیکھیں آسٹلیا میں رنز کرنا مشکل ہے سب کے لیے مشکل ہو رہی ہے رزوان بیر آپ کو زیادہ رنز نہیں ہو رہا بابر سے رنز نہیں ہو رہے شان مسود نے ففٹی ضرور کی ہیں لیکن ان کو کنورٹ نہیں کر سکے بڑے سکور میں کے میچ ویننگ ہو جائے تو پاسٹ اگر دیکھا جائے تو امام الحق کی ایوریج جو ہے ٹیسٹ کی بہتر ہے جتنے پلیئر آپ نے نام لیے ان سے تھوڑا سا بہتر ہے اب دو میچ آپ نے کھلا کے تو اس کو ڈراب کر دیا آپ کم سے کم اس کو اس میچ کا بھی موقع دینا جائے تھا سائم ایوب کے ساتھ زیادتی اس لیے کہ وہ ینگ سٹر ہے اس کو آپ لے کے آج آپ نے پر نوٹ کیا نہیں کیا مرہ بڑا فوکس تھا اٹھالیس بالوں میں سے شان جو سائم ایوب نے اٹھالیس گنے کھنی ہے اس میں سے آٹھ ان کے ایج ہوئے ہیں تو جب نیچ میں مجھے کسی نے چھے کا بولا آپ نے بولا میں 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 کہہ رہا ہوں کہ آٹھ اس کے ایج ہوئے ہیں بشک اپنی ویڈیوز کو رمائنڈ کر کے واپس دیکھ لیجئے گا کہ آٹھ اس کی ایج ہوئے ہیں تو ایسی کنڈیشن کی اوپر ایک ینگ سٹر کو آپ نے اٹھا کے لگا دیا اگر خدانہ ہستہ دو انڈز میں وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر کہیں خدانہ ہستہ ایسا نہ ہو جیسے موسیہ ہان کے ساتھ ہوا جیسے سعید علی کی ساتھ ہوا وہ اوپنر بیٹر تھا آپ نے سعید علی کو چھتے نمر پر پیچھا یو ای کی کنڈیشن پر جہاں ایوریج جو ہے وہ دس گیارہ کی تو شان سے اوپنن کروا لیتے ہیں دیکھیں نمبر میں شفل کر سکتے ہیں آپ اب ریزوان کو اوپر بیس سکتے ہیں نمبر چار پر ریزوان کو بیس سکتے ہیں سودشکیل کو تھوڑا پیچھے کر لیں شان اوپن کر لیں کسی ایک کو سٹیپ آؤٹ کرنا چاہیے نا گپتان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے امام اگر سٹرگل کر رہا ہے تو امام کے ساتھ یہ بھی توقع کی جا سکتی تھی کیونکہ کنڈیشن سے ایوریج اس اس کو ہو گئی ہے دو میچ میں وہ لمبا کھیلا ہے رنز نہیں کیے لیکن بہلے بہت لمبی کھیلئے تو ہو سکتا ہے کہ اس اس ٹیسٹ میچ میں وہ رنز کر لیتا اب آپ نے وہاں پہ ایک ینگ سٹرڈ کو کھلا دیا ہے اب وہ ینگ سٹرڈ اگر دونوں انز میں فیلیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھڑے لین لگ جائے گا یار کہ اس نے تو رنز ہی نہیں کیے امام کے لیے یہ تھا کہ ایک چانس اس کو ملنا تھا یا آر یا پار اگر وہ رنز کر جاتا تو کنٹیو نہیں کر جاتا تو امام کو بھی بہت موقع مل گئے آپ سمب کریں کہ دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا دونوں کے ساتھ اچھا دی ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا فیکٹس بتا رہا ہوں نا کہ سائم ایوب آپ کو لگتا ہے سائم ایوب رنز کر پائیں گے اس اٹیک کے سامنے اگر کر کرنا تو لڑکا ہیرو بن جائے گا میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ہو سکتا ہے اگر اس نے پائیں دس ٹیسٹ کے ساتھ وہ پکا ہو جائے لیکن پھر امام علاق تو کھوڑے لائن لگ جائیں گے نا کہ بس ختم یار آپ کی جگہ تو نہیں بنتی نا کیونکہ ایک نیال بینچ کے اوپر دو اپنر بیٹھ رہے ہیں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عابد بھی بیٹھا ہوئے عابد بھی سکور کر رہا ہے عابد علی تو آپ کے سسٹم کا ابھی تک حصہ نہیں ہے نا کیونکہ وہ زیادتی کر رہے ہیں عابد کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے عابد علی کو دیکھنا ہے اسے تو بہت سارے پلیئرز کا آپ نام لیں تو سلمان عرشاد پاکستان کی نیشنل ٹی ٹوئنٹی کے اندر جگہ رکھتا ہے سلمان عرشاد میں آپ کو بتاؤ دیکھیں نا دنیا بھر کی لیکس میں تو کھیلتا ہے ٹی ٹین میں آپ کے سامنے 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 آپ بھائی کو نظر کیونی آتا ہے سی پی ایل میں وہ ٹاپ فسٹ پالر میں وکٹے کر رہا اب جو بھی لیگز لے لیں پی ایس اپ شاور ظلمی کی طرف سے دو سیزن اس کے دیکھنے کیسے ساتھ تھا واہب ریاض اس کے ساتھ تھا جس جس کپتان تھا دوسرے انڈ سے دیتھ آور میں بھولک دوسرے آور میں واہب ریاض وہ پچیس رن دیتا تھا تو سلمان عرشاد کے تیر رن دیتا تھا تو یہ ایسے پلیئرز ہیں جن کو ایٹلیس یار آپ اگر نیشنل ٹیم نہیں کھلا رہے آپ ان کو کب سے کن کیمپ میں تو بدو کریں آپ چائنا میں جا رہے ہیں وہ جب جب آپ وہ کھلنے گئے تھے کون سی گیم تھی وہ ایشن گیم تو آپ ان کو آپ ایشن گیم میں آپ کس کو لے کے جا رہے ہیں جو آپ کے پسے ہوئے پلیئر ہے آسف علی آسف علی کو لے کے رہا ہے خود دلشاہ مجھے بتایا نہیں ان میں سے آپ نے کیا نکال رہا ہے آپ احمد شہزاد کو واپس کیمپ میں بلا رہے ہیں آسف علی بھائی کو اچھا لگتا ہے میری بات سنے آپ احمد شہزاد کو کیمپ میں بلا رہے ہیں اچھا پلیئر رہا ہے بہت اچھا پلیئر رہا ہے سکور کیا ہو ہے میری بات سنے کیمپ میں بلایا اس کو چانس ہی نہیں اس کو ملنے نہیں ہے وہ سیٹ اپ کا حصہ نہیں مل رہا آپ میری پاس سے اتفاق نہ کریں اگر سکور کیا نا آپ اس کو ٹیم میں رکھیں وہ کیا کرے گا کیمپ میں آپ ایسے یہ وحاب ریاض بتائے کیمپ میں آپ ایک ایسے ینگسٹر کو لے کے آئے جو لیرننگ پروسس میں ہو یہ وہ تو اپنی عمر کے بڑھاپے میں ہے اگر وہ پرفارم کر رہا ہے اچھا کر رہا ہم اس کے اگریس نہیں ہے آپ اس کو سیدھا ٹیم میں جگہ دیں اس کا کیا کام ہے ایک پلیئر کی جگہ تو اب وہ مار رہا ہے نا تو آپ کسی ینگسٹر کو لے کے ہے جو وہاں پر گروہ کریں احمد ان ویٹنگ ہے میں آپ کو سچ بتاؤں احمد ان ویٹنگ ہے کیونکہ ہم نے یہ جو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ اور یہ جو سیریز کھیلی ہے نا ہم انہی بندوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہم کہاں کہاں گی رہی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں سو یہ ضروری نہیں ہے کہ یار سرفراز کو بھی تو پرسٹس کے بعد ہٹایا پورے پاکستان نے اپریشیڈ کیا کتنا لوگ ہیں جنہوں نے بولا کہ یار سرفراز کیوں کیونکہ سرفراز آسٹریلین ویکنڈوں پر جسٹیفائی نہیں کر رہا تھا رزوان نے رزوان نے کچھ مضاعمت کی ہے یہ سچ ہے تھانکیو سو مچ آپ اچھا لگ آپ سے ڈیبیٹ کر کے سو دو تبدیلیاں پاکستان نے کی ہیں اور وہ تبدیلیاں آپ کے سامنے ہی ہیں دیکھتے ہیں کیا پاکستان اس سے لے کے آتا ہے ریزولٹ